بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ معزز سامعین اکرام آج ہمارے حضرات کے سامنے رزق میں کمی لانے والے اسباب سے متعلق کچھ گفتگو کریں گے رزق میں کمی لانے والے اسباب کیا کیا ہیں نمبر ایک ماں باپ کو ان کے ناموں سے پکارنا نمبر دو رات کو برہنا یعنی بلکل ننگے ہو کر سونا نمبر تین کھڑے ہو کر یا بے حیائی کے ساتھ پیشاب کرنا نمبر چار پیاز یا لحسن کے چھلکوں کو چبانا نمبر پانچ گھر میں کپڑے سے جھاڑو دینا اللہ یہ کہ کپڑا جھاڑو دینے ہی کے لیے خاص ہو نمبر چھے اوڑا کرکٹ گھر میں ڈالے رکھنا نمبر سات دستر خان پر کسرت سے روٹی کے ٹکڑے بے احتیاطی کے ساتھ ڈالے رکھنا نمبر آٹھ چوکھٹ پر بیٹھنا نمبر نو دروازے کے ایک حصے سے ٹیک لگا کر کھڑا ہونا نمبر دس چہرے کو پہنے ہوئے کپڑے ہی سے صاف کر لینا نمبر گیارہ مکڑی کے جالوں کو دھر میں لگے رہنے دینا نمبر بارہ نماز میں سستی کرنا نمبر تیرہ نماز فجر کے بعد مسجد سے جلدی نکل آنا نمبر چودہ برطنوں کو صاف نہ رکھنا نمبر پندرہ چراغ کو پھونکوں سے بجھانا نمبر سولہ بالوں میں کنگین نہ استعمال کرنا نمبر سترہ فضول خرچی کرنا نمبر اٹھارہ اپنی اولاد کے لیے بددعا کرنا میرے معزز سامین اکرام یاد رہے کہ یہ تمام اٹھارہ کی اٹھارہ چیزیں احادیث مبارکہ سے لی گئی ہیں احادیث شریفہ سے اخذ کی گئی ہیں جو بالکل صاف درست اور واقع اور یقینی ہیں دوستو اس ویڈیو کو لائک کریں اور ثواب کی نیت سے شیئر کریں اور آپ کے توسط سے جو لوگ ویڈیو دیکھیں گے ان کو بھی ثواب ملے اور آپ کی اور دوسرے لوگوں کی آخرت کی کامیابی کا سامان ہو اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو اور آپ کے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ برائے کرم اس فاطمہ رفت چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کی نوٹفیکیشن اور اطلاع آپ تک پہنچتی رہے السلام علیکم ورحمت اللہ ورکاتہ